کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین کے مدار میں اس وقت ہزاروں سٹلائٹس گھوم رہی ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی سٹلائٹ خراب ہو جاتی ہے تو اسے کس قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے سٹلائٹس کا قبرستان کس علاقے کو کہا جاتا ہے؟ اور یہ سٹلائٹ خراب ہونے کے بعد اس قبرستان تک کیسے پہنچائی جاتی ہیں؟ یہ تمام تر معلومات اب اس ویڈیو میں جان سکیں گے اس وقت خلا میں تقریباً آٹھ ہزار کے قریب سٹلائٹس موجود ہیں جو زمین کے مدار میں گھوم رہے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سٹلائٹس کمیونیکیشن کے مقاصد کے لیے کام آ رہے ہیں کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہونے والی سٹلائٹس کی تعداد تقریباً تین ہزار کے قریب ہے جب ان میں سے کوئی سٹلائٹ خراب ہو جاتا ہے یا اپنی مدد پوری کر لیتا ہے تو اسے ختم سٹلائٹس کو اب زمین پر واپس نہیں اتارا جا سکتا اگر انہیں خلا میں ہی تباہ کیا جائے تو اس سے سپیس جنگ پیدا ہوتا ہے یعنی زمین کے مدار میں کچرا ہو جاتا ہے جس سے دوسرے سٹلائٹس کو نقصان پہنچ سکتا ہے خضا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے دو ہزار سولہ میں یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ تھوڑی سی ڈسٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن کی ونڈو ٹوٹ گئی تھی انہی وجوہات کی بنیاد پر خلا میں ان سٹلائٹس کو تباہ نہیں کیا جاتا بلکہ سمندر میں ایک مخصوص مقام پر گرا دیا جاتا ہے یہی وہ جگہ ہے جسے سٹلائٹس کا قبرستان کہتے ہیں یہ جگہ جنوبی بحر القاحل میں ہے اور اس سے پوائنٹ نموہے کا نام دیا جاتا ہے نیمولاتینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کچھ نہیں یہ زمین سے انتہائی دور دراز علاقہ ہے اتنا دور کہ یہاں انسان تو کیا پرندے بھی نہیں پہنچ پاتے اس سے قریب ترین انسانی آبادی دو ہزار سات سو کلومیٹر دور ہے جو کہ ایک جزیرہ ہے اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ جگہ کتنی دور ہوگی حیران کن طور پر زمین پر موجود انسانوں کے مقابلے میں یہ خلابازوں کو انتہائی قریب پڑتی ہے انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن مدار میں گھومتے ہوئے جب پوائنٹ نموہے کے پاس پہنچتا ہے تو یہ اس پوائنٹ کے قریب ترین انسانی آبادی ہوتی ہے جس کا فاصلہ تقریباً چار سو کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے اس پوائنٹ کی دوری کو ریاضی کی زبان میں لانگ سک فلم پرابلم کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ پوائنٹ نموہے سے ایک جہاز گزر رہا ہو اور اس میں سے ایک آدمی سمندر میں گر جائے اب اسے کسی بھی انسانی آبادی تک پہنچنے کے لیے سمندر کے کسی بھی حصے کے مقابلے میں سب سے لمبی سویمنگ کرنی پڑے گی اس شخص کو تقریباً دو سو اٹھاسی کلومیٹر سویمنگ کرنی پڑے گی پھر جا کر وہ کہیں کسی انسانی آبادی جزیرے پر پہنچ سکتا ہے اسی لیے جب بھی کوئی سٹلائٹ خراب ہوتا ہے تو اس کو پوائنٹ نیمو میں گرا دیا جاتا ہے چھوٹے سٹلائٹ کو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی جل کر تباہ ہو جاتے بڑے سٹلائٹ کو اسی جگہ پر سمندر کی تہہ میں گرایا جاتا ہے اس جگہ کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ کسی بھی مرک کی حدود میں نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں آبادی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا اسی لیے یہ سٹلائٹ کو دفن کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے اور اسے سٹلائٹ کا قبرستان کہا جاتا ہے اور بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے اگر یہ سٹلائٹ سمندر میں گرتی ہے تو اس سے سمندری مخلوق کو بہت نقصان پہنستا ہوگا جناب ایسا نہیں ہے پوائنٹ ڈیمو میں انسانی آبادی تو دور سمندری مخلوق بھی نہیں پائی جاتی یہاں سمندر کی تہہ میں سبزہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسک وجہ ہے ماہرین کے مطابق سمندر میں نیوٹرینٹس زمین سے آتے ہیں جنہیں ہوا دریاؤں کا پانی سمندر میں بھیجتا ہے پوائنٹ ڈیمو اتنا زیادہ دور ہے کہ یہاں تک نیوٹرینٹس پہنچ ہی نہیں پاتے اس لیے یہاں زندگی پھل پھول نہیں سکتی ماہرین نے اس جگہ پر لائی فارم کو دھوننے کے لیے تحقیقات بھی کی ہے ایک تحقیق کے مطابق یہاں کے پانی میں صرف بیکٹیریا ہی ملتے ہیں اس کے علاوہ بہت کم تعداد میں اس کے باہر کے علاقوں کی طرف کچھ کیکلے پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ نہ تو یہاں مچھلیا پائی جاتی ہے اور نہ ہی اب کو کسی بھی قسم کی کوئی مخلوق اور دوسری سمندری مخلوق اس علاقے میں ملے گی امریکہ روس جاپان اور یورپ میں مشترکہ طور پر پوائنٹ نوہے کو سٹلائٹس کا قبرستان قرار دیا ہے ایک ہزار نو سو اکتر سے دو ہزار سولہ کے درمیان تک یہاں سٹلائٹس کے تقریباً دو سو تریسٹ ٹکروں کو دفن کیا گیا ہے اس میں روس کے کئی خلائی سٹیشنز کی واقعات موجود ہیں پوائنٹ نوہے کے قبرستان میں موجود دیگر خلائی ملبے میں یورپی خلائی ایجنسی کا کرف اور روس کی تقریباً ایک سو چالیس ری سپلائی گاڑیاں شامل ہیں دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شاملون مسکی کمپنیز سپیس ایکس کا ایک راکٹ بھی پوائنٹ نوہے میں دفن ہے خلائے جب کسی سٹلائٹ کو یہاں گرائے جاتا ہے تو ہوا میں ہی اس کا ملبہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے با سٹلائٹس کا بلبہ ایک ہزار میل تک کے علفاری میں گرتا ہے جب ملبے کو یہاں گرائے جاتا ہے تو یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ کہیں آس پاس کوئی انسانی آبادی تو نہیں لیکن خلاباز اب تک اس کچرے کو انسانوں سے دور رکھنے میں بہت کامیاب رہے ہیں صرف ایک ہی بار ایسا ہوا ہے کہ خلا سے آنے والا کوئی بھی کچرے کسی بھی انسان کے سر پر لگا ہو ایسا ایک ہزار نو سو ستانوے میں اس وقت ہوا تھا جب ناسا کی ایک سٹلائٹ کو گرائے گیا تھا اس کچرے کے کسی انسان سے ٹکرانے کا امکان تین ہزار دو سو میں سے ایک تھا لیکن اس کے باوجود امریکی ریاست کی ایک پارک میں ورک کرنے والی ایک خاتون لوٹی ویلیمز کے سر پر وہ کچرہ گرا تھا تھانکس فر واشنگ چینل کو سبسکراب کریں اور ایک کمنٹ لازمی کریں شکریہ